موسیقی فری لانسنگ کے کام میں ایک چیز بڑی کامنلی آپ کے ساتھ ہوگی ہے اور وہ آپ کو فریسٹریٹ بھی بہت زیادہ کرے گی وہ کیا ہے آپ نے ایڈ بنا دیا اور بار بار گوگل اس ایڈ کو یا تو بند کر رہا ہے یا آپ کو لال لال قسم کی ای میلز کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ پالیسی کر دی بریچ اس کے اندر اگلتی ہے آپ کے ایڈ کے اندر یہ ہم چلا نہیں سکتے کانٹنٹ میں یہ مسئلہ ہے اور آپ تنگ آ چکے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایڈ اتنی محنت سے بناتے ہیں اور اس کے بعد گوگل اٹھا کے ای میل کر دیتا ہے آپ کی ایڈ کو بند کر دیتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ والا جو ہمارا پالیسی کا ٹرم ہے اس کو بریچ کر دیا یعنی کہ آپ ہماری پالیسی کے اوپر پورا نہیں اترتے جو آپ کی ایڈ ہے یا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایڈ بنا دی اور آپ وہ پرفارم اچھا نہیں کر رہے ایون دو گوگل نے اس کو اپروو بھی کر دیا آپ نے باقی ساری چیزیں بھی اس کو ذہن میں رکھ کے ٹھیک طریقے سے کر دی ایمیجز بھی ٹھیک لگا دیئے لیکن سٹل ایڈ ایڈ اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈسپلی ایڈ بناتے ہیں تو گوگل سب سے پہلے اس ڈسپلی ایڈ کو تھورولی ریویو کرتا ہے بیسٹ آن دی ایڈ ورڈز ایڈ پالیسی اب ایڈ ورڈز ایڈ پالیسی جو ہے اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو گوگل ایڈ ورڈز میں جائیے اور جا کے ہیلپ کے سیکشن کے اندر آپ جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو یہاں اس سیشن کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہیں تاکہ نیکس ٹائم جب بھی آپ ڈسپلی ایڈ بنا رہے ہو تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی ایڈ کو اس طریقے سے بنائیں تاکہ گوگل اس کی ریویو بھی اچھے طریقے سے کرے اور پھر آپ کی ایڈ بھی ٹھیک چل رہی ہو کیونکہ آپ ان کے پالیسیوں پر پورا اترتے ہیں سب سے پہلی چیز جو گوگل کیا وہ ان کی جو پالیسیوں انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا کانٹینڈ یا ایسا لفظ نہ ہو کہ جو کسی کو افینڈ کرے یا کسی کا دل دکھائے وہ آپ کے ٹائٹل میں تو نہیں ہے تو پہلی چیز جو گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ٹائٹل چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کی ایڈ کا سیکنڈ چیز جو گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے دسکریپشن آف دی ایڈ اچھا یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے دسکریپشن آف دی ایڈ کے اندر ایک تو چیز ہوتی ہے جو چیک کرتا ہے گوگل کہ کانٹینٹ میں ہے کیا اگین کسی کو افینڈ کرنے کا کانٹینٹ تو نہیں ہے کوئی جو سنسٹیف ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایڈ نہیں بنی اور دوسری چیز وہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کانٹینٹ کے اندر لکھا ہے کہ فورنسو 50% ڈسکاؤنٹ کیا وہ درحقیقت آپ کے لینڈنگ پیج کے اوپر اگزیسٹ بھی کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایڈ آپ نے بنا دی اور لوگوں کو بیفکو بنانے کے لیے آپ نے اس میں لگ دی ہے 50% ڈسکاؤنٹ لیکن جب ایکشلی ویب سائٹ پہ گئے ہیں تو وہاں وہ چیز اگزیسٹ نہیں کرتی تو اس سے آپ کا کالیٹی سکور بھی ڈریکلی ہٹ ہو رہا ہے پھر آپ کی ایڈ رنگ بھی ہٹ ہوگی لیکن گوگل آپ کی ایڈ جو ہے وہ بند بھی کر دے گا کیوں کیونکہ it is not an information which actually exists on your landing page اور یہی تیسری چیز ہے جو گوگل چیک کرتا ہے یعنی گوگل کے باٹ کہ your landing page is aligned with the title as well as the description of the ad ایک تو یہ ہے نا جس میں quality score measure کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کے landing page کے اوپر کوئی ایسا content موجود تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی بندہ جو ہے وہ دکھ رہا ہے sensitive ہے terrorism related کوئی content ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو society کے norms یا گوگل کی policy کے پورا نہیں اترتی اس کو بھی search کر رہا ہوتا ہے اور last کے اندر وہ image دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو image آپ نے provide کیا display ad کے اندر کیا وہ image ٹھیک ہے اس image کے اندر کسی کسی ان کا مسئلہ تو نہیں اور وہ ان کی policy پورا اترتا ہے تو ان چار پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھے گوگل آپ کی ad کو review کرتا ہے usually it takes about 24 hours لیکن اگر آپ کی ad ایک دن سے زیادہ ہوا ہے اور آپ کی ad review نہیں ہو پا رہی لگ نہیں پا رہی تو آپ google کو email کر دیں usually google replies very quickly اچھا اب یہ تو factors ہیں جن کو use کر کے google آپ کا review process کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا ایسی چیزیں جو google ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ان تمام factors کے اندر جو میں نے تھوڑے دے پہلے آپ کو بتائیں سب سے پہلی چیز کی google دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں disallowed content تو شامل نہیں ہے یا disallowed practices تو نہیں ہیں disallowed content کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کہیں counterfeit products سنی بیچ رہے ہیں یعنی fake products سنی بیچ رہے ہیں ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں google کے اوپر بے تہاشا ایسی company ہے جو fake products بیچ رہی ہیں لیکن google کی police میں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی آتی ہیں کہ جو google allow نہیں کرتا that is also falls under the disallowed content policy جو google نے بنائی ہوئی ہے disallowed content کے ساتھ دوسری چیز ہے disallowed practices disallowed practices کیا ہوتی ہیں آپ کا content تو بلکل ٹھیک ہے نہ آپ کوئی پیسطول بیچ رہے ہیں نہ آپ fake product بیچ رہے ہیں نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو google کی policy پورا نہیں دھرتی لیکن practices اگر آپ کی ٹھیک نہیں تو google پھر بھی آپ کی ایڈ کو block کر دے گا practices کے مراد ہے for example کسی نے آپ ویب سائٹ پہ یا آپ کی link کے اوپر کلک کیا جو آپ نے پھر پھنچا تو وہاں جا کے آپ نے back door سے اس particular user کے computer کے کھر information کھلیکٹ کرنا شروع کر دی that is called a dis allowed practice اور آپ کی ویب سائٹ پہ کسی نے جا کے کلک کیا اور جب آپ کی ویب سائٹ پہ 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 سسٹم پہ انسٹال کیا ہو جس نے وائرس انسٹال کر دیا اس particular user کے computer کے اندر that is also not allowed تو گوگل کے bots جو continuously check کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ویب سائٹ یا landing page associated ads کے ساتھ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ کھوئی disallowed content or practices کو پرموٹ تو نہیں کر جس کی base کے اوپر google پھر آپ کی ad کو review کرتا ہے اور eventually review کرنے کے بعد وہ decide کرتا کہ آپ کی چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے اب دوستو یہ تو ہو گیا وہ تمام review کے جو ads چلانے سے پہلے google کر رہو ہوتا ہے لیکن let's آپ ایک particular amount دیتے کہ اس سے زیادہ پیسے آپ نے pay نہیں کرنے bidding کے اندر یہ bidding process display ad میں use ہوتا میں آپ کو چھوٹی سی example سکھاتا ہوں for example 3 لوگ ہیں جنہوں نے google کو پیسے پی کیے کہ آپ ہماری ad اپنے network کے اوپر چلائیں ایک ہی content کے جو کاشف نے پی کی وہ تھی تین ڈالر جو امنان نے پی کی وہ تھی ایک ڈالر تو ان لوگوں نے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے maximum cost پر کلک گوگل کو اتنی اتنی پی کرنی ہے پی کرنے بعد آگے کیا ہوا اب bidding process شروع ہوتا وہی سمپل طریقہ جس نے زیادہ پی کی ہے اس کی ایڈ دکھا دو جس نے کم پی کی ایڈ رہنے دو تو کس کی ایڈ شو ہوگی maximum cpc پی کیا تھا قاسم نے یعنی کہ 5 ڈالر اور گوگل نے اس ہی کی ایڈ شو کرائی یوزر کو لیکن میرا آپ سے 3.01 ڈالر کے اوپر اس کی وجہ کی 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 جو سیکنڈ بیڈ ہے وہ تھی 3 ڈالر کی تو 3 ڈالر سے ایک سنڈ بھی اوپر جو ہے دو بی یوز ان آردر تو کاسم ایڈ ایڈ سنڈ تو کاسم 5 ڈالر تو نہیں دے رہا لیکن 3 ڈالر ون سنڈ جو ہے وہ پے کر رہا ہے گوگل کو ان آردر تو شو دی آر اور اس طریقے سے تمام بیڈنگ پروسس یوز ہو رہا تھا بلکل سمپل الفاظوں میں اور ایڈ جو ہیں وہ کانٹینیوزلی یوزرز کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ریویو کس طریقے سے ہوتا ہے اور چارجنگ میکنیزم دوبارہ ڈسپلی ایڈز کا کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کہ ریویو ایسے ایسے ہوتا ہے بنائیں تا کہ آپ کی ایڈز اپروو ہو اور اچھی پرفارم کریں